تھوڑا وقت اور دیکھ لیجئے جو کفار اسلام کے مقابلے میں تھے وہ بھی موجود جو قجلت میں اسلام لائے تھے مدینہ منورانی آئے تھے آپ کا احتیارہ نہیں دیکھا تھا وہ قبائل تھے وہ بھی پلٹ گئے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ زکاة خود خرچ کریں گے اور تین جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے اب ان سے بھی اقتلا تھا تو صیرت کی کتابوں میں اس طرح ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے شعروں کے ساتھ جہاد کا فیصلہ کیا شعروں کے ساتھ تو فرمانے لگے کہ کفار سے جیسے جہاد ہے یہ ہوگا جو اسلام سے پھر گئے ہیں ان کی بھی اسلام کریں گے اور اگر مقابلہ کرنا بڑا تو کریں گے منکرین زکاة سے کہیں گے کہ جو طریقہ حضور علیہ السلام چھوڑ کے گئے ہیں اس پر چلو اس سے بھی ہٹنے دیں گے اور جو منکرین ختم نبوت ہو گئے ہیں ان کا بھی مقابلہ کریں گے تو صحابہ اکرام کی کٹھے ہوئے صحابہ اکرام کی کٹھے ہوئے اور ان میں حضرت عمر فاروق بھی تھے حضرت عمر فاروق بھی تھے پھر ان گروپ کو لے کر مشورہ ہوا کہ اکٹھے چلیں اور خلیفہ وقت سے درخواست کریں کہ کچھ دن کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہ کریں دس دن تھیریں بیس دن تھیریں تیس دن تھیریں دو مہینے تھیر جائیں حالات کا جائزہ لیں اور اس کے بعد پھر جو کاروئی کرنی ہوگی کریں گے تو یہ اٹھائیس انتیس تیس صحابہ اکرام اشرا مبسکرہ بیٹھ میں تو وہ اکٹھے ہو کر آکے حضرت صدی کی اکبر کے پاس بیٹھ گئے اور ایک سے کہہ رکھا تھا کہ تو بات کرنا تو ایک نے کلام کی کہ ہم سبھی یہ مشرع کر کے آئے ہیں کہ اجلت نہ کریں وقفہ کریں تو حضرت صدی کی اکبر پوچھنے لگے کہ بھئی تمہاری بات تمہیں نے سن لی تم تیس میں سے کسی اور میں بھی بولنا ہے تو بول لو جو کہنا ہے کہہ لو تو سبھی کہنے لگے کہ یہ ہمارا ترجمان ہم تیس کی ایک ہی بات ہے کہ ذرا وقفہ کر لے اور یہ اسلام کی خاطر کر لے تو حضرت صدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان تیس میں سے متوجہ ہوئے حضرت عمر فاروق کی طرح اور فرمانے لگے کہ مکہ میں بڑے بہادر تھے بڑے جری اور بہادر تھے یہ بات چمدور ہے کہ دنیا بھی مسئلہ حد کو دیکھیں اور اس طرح کو نہ دیکھیں جو حضور علیہ السلام کا تھا اور دین کی حفاظت کے معاملے میں حالات و واقعات کو سوچ کر کاربائی کریں دین اصل دین مقدم تو جو دین سے حد گئے ہیں حفاظت دین تمام مسلحتوں سے بالا تر ہے پھر یہ ہاتھ ہوا پھر یہ تیس بھی مان گئے کہ آپ صحیح فرماتے ہیں اب وہ کیا ہوا اس کو تھوڑا سا اب یہاں رکھتے ہیں ایک بات آپ کو سناتا ہوں مجلس کے اندر بھی اوقات لگانے والے خود اس محاض پہ کام کرنے والے ایک ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد امین صاحب صفدر گزرے اور وہ اتدان دین پڑھنے کے بعد کیونکہ اردو کی تعلیم بھی تھی تو بستی کے سکول میں ماصر لگے اسلامیات پڑھاتے تھے وہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا میں نے ایک خواب دیکھا خواب یہ دیکھا کہ تین پائپ ہیں اس میں سے غلاقت بہ رہی ہے تین پائپ ہیں جیسے پانی کے لیے پائپ ہیں لیکن اس میں سے بہت گند آرہا ہے اور بہت بدبو ہے اس کی اب میں اس تینوں پائپوں کو بند کر رہا ہے اب صبح میں اٹھا اب میں لگا سوچنے کہ بھئی یہ خواب تو اچھا نہیں ہے بہت سوچا پھر میں نے اپنے والد بزرگواب سے کہا پھر میں نے بستی کے امام صاحب بہت عالم دین تھے میں نے ان سے تذکرہ کیا پھر میں نے اکارے کے جو جو بند کے فارغ و تاثیر دو تین علماء تھے پھر میں نے خواب ان سے بیان کیا تو اس علاقے میں بھی قادیانی تھے تو ایک عالم دین کہنے لگے کہ طلبہ کے اندر قادیانی لڑکے پڑھتی ہیں طلبہ کے اندر قادیانی لڑکے پڑھتے ہیں یہ بدبول کی ہے اب میں نے تجسد جو کیا تو ہمارے ہائی شکول میں تین قادیانی لڑکے پڑھتے تھے تو مجھے میں تو بستی میں رہتا تھا قادیانی بھی وہاں دو تین چار گھر تھے لیکن جیسے ایک نو عمری ہوتی ہے سکول میں پڑھا دین میں پڑھا کام شروع کر دیا فرمانے لگے کہ آٹھ دست دن گھجرے تو مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور مجھے میرے ماموں حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور میں چھوک رہا اور میرے ماموں نے کلام کی حضور علیہ السلام سے جیسے بچے کے لیے کسی بزرگ کے پاس لے جائیں تو کہتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ دیں اور یہ کر دیں اور اس طرح کر دیں تو یہ بات سننے کے بعد حضور علیہ السلام نے بتانے لگے کہ میری طرف دیکھا اور دیکھ کے ایک بار میرے ماموں سے کہنے لگے کہ اسے اس کے حوالے کر دیں اور یہ اس سے بیعت کر لیں تو میں نے گھٹنے دیکھ دیئے اور جو آ کے ساتھ رہے اور ایک ساتھی بیٹھے تھے میں نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیئے پھر میں نے پیچھے ہٹ کے ماموں سے پوچھا کہ یہ ہمارے پیغمبر اور یہ آپ نے اشانہ ادھر کر دیا میں نے ہاتھ ادھر دے دیئے تو ماموں کہنے لگے کہ یہ صدیق اکبر ہیں یہ صدیق اکبر ہیں اس کے بعد یہ وہ خواب سنایا کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ منکرین ختم نبوت کے خلاف جو اس عمت کے اندر ان کے زمانے میں کام ہوا اور بعد میں ہوا کام کرنے والوں کو خاص تعلق ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے ہیں ایک بات حضرت مولانا حامد بیان رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اور چھپی ہے کوئی آج سے کوئی تین ماہ پہلے چار ماہ پہلے تو وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ جو یہ جو بیعت ہونا ہے بیعت ہونا ہے پیر پکڑنا ہے شیخ کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا ہے اور اس سے اپنی روحانی ترقی ہے تو اس کے لیے واسطہ براہ راست چاہیے بن ملے بن دیکھے کہ ایک بزرگ سو سال پہلے خوت ہو گئے ہیں تو کیا آمین سے کوئی آدمی سو سال پہلے خوت ہونے والے بزرگ سے بیعت ہو سکتا ہے یہ بیعت نہیں ہو سکتا اور فرمانے لگے کہ ایک تو نسبت اویسی ہے اویسے قدمی ایک نسبت غائبانہ ان سے ہو سکتی ہے اور ایک غائبانہ نسبت صدی کی اکبر سے ہو سکتی اور پھر دو واقعات لکھے ہیں کہ فلا آدمی صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے پچار سال بعد اس کا روحانی تعلق قیم ہوا حضرت صدی کے اکبر سے اور ایک بزرگ کا اور تذکرہ کیا کہ پورے ایک سو سال کے بعد ایک نوجوان آئے عالم دین آئے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا تو اس کام کے لیے اس کی نسبت قیم ہوئی حضرت صدی کی اکبر سے وہ دنیا سے جا چکے تھے ایک سو سال پہلے اور یہ بات میں آنے والا جو ہے سو سال بعد آیا یہ بات جب سے میں نے پڑھی ہے اب میرے دل میں ایک بات آئی میں نے کہا آپ کو بھی خوشی کے لیے سنا دوں کہ قادیانی صدی کے خلاف جن علماء کرام نے اور مجاہدین نے کام کیا ہے ان کو ایک خاص رسبت ہے حضرت صدی کی اکبر اور ان میں ہمارے بزرگوں میں علامہ انور شاہ کاسمیل سر فارس تھے اور شیخ بن نوری رحمت اللہ علیہ مکتی محمد شبی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ جس میں حضرت علامہ انور شاہ کاسمیلی کے شاگرد ہیں تمام نے رجع قادیانیت پہ کتابیں لکھیں تمام نے کتابیں لکھیں اور پھر حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جسے حضرت امیر شریعت ان کو انہوں نے کہا فرمانے لگے کہ افراد اس ستنے کا مقابلہ نہیں کرے سکیں گے اس ستنے کے پیچھے ایک طاقت اور قوت ہے تو جماعت چاہیے اور آپ اس جماعت کے امیر بن جائیں تو امیر بن گئے تو پہلے امیر مجلس کے ہوئے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب مقاری اور اس کے بعد پھر امیر ہوئے حضرت مولانا قاضی حسین قاضی احساء احمد صاحب پھر مجلس کے امیر ہوئے حضرت مولانا محمد علی صاحب ان کے بعد مجلس کے امیر ہوئے حضرت مولانا لال حسین صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب قاضی صاحب مولانا محمد علی صاحب اور حضرت مولانا لال حسین صاحب افتر یہ چاروں شاہ عبدالقادر جائے پوری رحمت اللہ علیہ کہ ہاں ایک دن کے لئے آدھے دن کے لئے دو دن کے لئے تشریف لے جاتے تھے باید بھی انہوں نے حضرت شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ یہ جوبیاں سریم میں ان کا مزار بھی ہے تو ایک دن لیکھا کے رات کے تین بجے لگا ذکر ہونے اب سارے ہی خانگاہ میں یہ واقعہ ہے فیصلہ بات اب تحجد ہو رہی ہے اب ذکر ہو رہا ہے تسبیحات ہو رہی ہیں تو یہ حضرات جو حضرت کو ملے فجر کی نماز کے بعد مجلس میں بیٹھے تو ایک صاحب ہمارے بزرگ تھے مولانا عبدالرمان نے آجی تو حضرت سے عرض کرنے لگے کہ حضرت یہ آپ کے ہاں یہاں تسبیح کا منظر تحجدیں کلاوتیں ذکر اور اذکار اور ہم کبھی اس بستی کبھی اس بستی کبھی اس بستی کبھی اس بستی اور یہ مرزہ ملون کبھی اس کا یہ حوالہ کبھی اس کا یہ حوالہ لا سے پریشان ہے اور بھی چاہتا ہے کہ یہاں سے جائیں نہیں یہاں سے نہ جائیں اب تحجد پڑے اب ہم ذکر کریں اب ہم تلابت کریں اب ہم دروشری پڑے تو حضرت والا تھوڑا سا تھنبل کے بیٹھ گئے اور حرمانے لگے کہ ایسی ہزاروں مجلسے دنیا میں قائم ہوں ایسی ہزاروں مجلسے دنیا میں قائم ہوں اور ایک یہ جو جماعت ہے قادیانی فتنے کے مقابلے میں جو مسلمان جو عالم دین جو مقذر جو تقریر کرنے والا لکھنے والا جہاں ہے جو فتنے سے اسلام کو بچانے اس فتنے کو مٹانے کا کام کرتا ہے ان تمام کی تہجدیں ہیچ ہیں اس کے مقابلے ہیچ ہیں یہ تہجد پڑھنے والے کو ملے گی ذکر پڑھنے والے کو ملے گا سلاوت کرنا